الحمدللہ وحدہ والسلام وعلیم اللہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عدر الدوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم آپ اللہ تعالی کے ہاں استغفار کیجئے تو اللہ تعالی آپ پر بارشیں برسائیں گے اور ان بارشوں کی وجہ سے ہماری کھیتیوں میں غلے اگیں گے تو جو نعمت اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیتے ہیں یہ استغفار کی وجہ سے ہوتی ہے پیران پیر حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس استغفار ہے یعنی جس کو استغفار پڑنا آتا ہے اگر وہ یہ گلا کرتا ہے کہ میرا رزق کشادہ نہیں ہے یا میرے مسئلہ ہیں یا میری پریشانیاں ہیں تو فرمایا اس سے بڑا احمق کوئی بھی نہیں ہے یعنی اللہ تعالی کو استغفار سے بندہ ہر طریقے سے راضی کر سکتا ہے بندے کی کوئی منت ہو مراد ہو حجت ہو کچھ بھی ہو یہ پیران پیر فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اللہ کو استغفار سے راضی کر سکتا ہے اپنے اللہ سے استغفار کے ذریعے ہر چیز لے سکتا ہے یہ پیران پیر فرماتے ہیں اور دیکھیں بیٹے بیٹیاں رزق غلہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں استغفار کے ذریعے سے عزر النوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے ہاں استغفار کیجئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں اپنے معبودوں سے دور کر رہے ہیں انہوں نے استغفار کا مطلب نہیں سمجھا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی کہ جن معبودوں کی آپ عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو چھوڑ دو علاقہ عزر النوح علیہ السلام کا قطعا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کے ہاں استغفار کریں تاکہ اللہ ہمارے اوپر بارش برسائیں اور اس بارش سے غلے اگیں ہماری کھیدیوں میں فرابانی ہو تو استغفار کا اتنے بڑے فائدے ہیں آپ کا کوئی کام بھی ہے کوئی حجت ہے منت ہے مراد ہے دلی مراد ہے جو کچھ بھی ہے آپ استغفار کریں سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام ہر نماز کے ساتھ آپ ایک سو مرتبہ استغفار کریں پھر آپ دیکھیں اپنی زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی آپ کی جو زندگی ہے وہ دن اور رات اور صبح اور شام اور روز باروز بدلتی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائیں گے جو مشکلیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مسیبتیں ہیں جو غم ہیں جو بھیڑے ہیں ہماری زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کیجئے انہو کان غفارہ کہ وہ بے شک بخشنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز ہے وہ استغفار ہے تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پر استغفار جاری رکھنے کی توفیق نصی فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی طلب کرنے کی توفیق نصی فرمائے اللہ تعالیٰ